موسیقی 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 جائے گا ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ چائے گی اور دس سے بارہ لہسن ہے اور آدھا انچ کا ایک انچ کا ادھرکا تکڑا ہے یہ سب ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو بھی تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر سارا فلیور اچھے سے آ جائے یہ اس کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے تو دیکھیں اس کو میں سارا اچھے سے مکس کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو پکانے کے بعد میں اس کے ریشے کر دوں گی کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا تھوڑا نقلی دکھاتا ہے وہ کھائے گا نہیں تو میں اس کے ریشے بنا دوں گی آپ چاہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹکیں بنا کے بھی پیزے کے اندر ڈال سکتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں پیزا بنانے جاری ہوں اور میں نے اب بول بھی دیا ہے اور یہ ہے پیزا سوز گھر میں بنانے کا طریقہ یہ میرے پاس کالی مرچے کوٹ لی ہے میں نے اس کو دردرہ سا یہ بھناوا سابو دھنیا ہے اس کو بھی دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں بارک بارک میں نے لہسن کے تین جوے چوپ کر لیے اور یہ سفہ زیرہ ہے بھناوا اور یہ میرے پاس کیچپ ہے چلی گارلک کیچپ آپ چاہیں تو کوئی سب ہی لے سکتے ہیں اب یہ چیزیں ہم ساری اس کے اندر ڈال دیں اس کے اندر نمک نہیں ڈال دیں کیونکہ چکن ٹکا میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا سویا سوس تھوڑا سا چلی گارلک سوس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس ساروں کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو لیجئے ہماری پیزا سوس گھر میں ہی تیار ہے مزیدار اور سپائسی اگر آپ اس سوائس کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوت سوس جو ڈالہ ہے میں نے اس کو اسکیپ کر دیں تو یہ لیں ہمارا مزیدار پیزا ہمارا مزیدار پیزے کا سوس بلکل ہے تیار اب ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے تین سے چار گھنٹے لگیں گے ہمارے ڈوکو رائس ہونے کے لیے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے اور اس کو بھی مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے تو کہیں مجھائیے دیکھتے رہیے آسیا کچن اینڈ ویلوگ تو چیزیں اب میرے ویور سوچ رہوں گے کہ اس کے اندر جو ویجیٹیبل جائیں گے اس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں اس کا بھی بتاؤں گی انتظار کریے اس کو بھی بتاؤں گی اس کے اندر کیا کیا ٹوپنگ ڈالیں گے ہم ویجیٹیبل کی آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے مطابق کوئی سی بھی ویجیٹیبل لے سکتے ہیں دیکھیں دیڑ سے دو گھنٹے ہو گئے میں نے چکن کو نکال لیا ہے اور ادھر ہیٹ لگنے کے لیے تاکہ اس کو گرمائش پہنچے تو یہ ڈوکو میں نے اس طرح رکھاوائے ڈھاک کے تاکہ ڈو اچھے سے رائس ہو جائے اور اس کو گرمائش پہنچے اور اس کو میں ریشہ کر لوں گی کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا ذرا نقرے دکھاتا ہے تو چکن کو پکایا کے میں اس کو ریشہ کر لوں گی تاکہ وہ آرام سے کھا سکے تو دیکھیں میں اس میں نمک بلکل نہیں ڈال لیا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ چکن اچھے سے پک جائے پھر تھوڑا سا اویل ڈالوں گی میں نے تھوڑا سا آزا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے تاکہ چکن اچھے سے پک جائے اور پھر میرے کو ریشہ بھی کرنا ہے چکن کا آپ چاہیں گے تو چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں بھی کر سکتے ہیں اس کا پانی پشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر اویل ڈالوں گی یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈاپنگ کے اندر ڈالوں گی میں ہری پیاز ہے شملہ مرچ ہے ایک ادر پیاز ہے دو ادر ٹماٹر ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ویجیٹیبل ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن پک رہا ہے جب یہ کل جائے گا تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالوں گی تو چلیں جب تک میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں اور ہماری چکن بھی پک رہی ہے جب تک تقریباً چکن کا پانی بلکل ڈائی ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر تقریباً دو سے تین کھانے کی چمچے تیل ڈالوں گی زیادہ تیل نہیں ڈالائے میں نے اور اب اس کی بھنائی کروں گی چکن کو میں ریشہ کر دوں گی چکن کو میں ریشہ بنا لوں گی چکن کا یہ تھوڑا اور کر جائے اور اس کے ساتھ دھنائی ہو جائے تیل کے ساتھ تم اس کو ریشہ کر دوں گی اور یہ دیکھیں ویجی ٹیبل سے میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے ٹماٹر کا جو گودہ کا حصہ ہوتا ہے جو گودہ ہوتا ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور ابھی میرے کو شملا مرچ کاٹنا ہے میں نے ساری ویجی ٹیبل اس طرح کاٹ لیا ہے اور تقریباً چکن بھی بلکل تیار ہے تو یہ دیکھیں چکن بھی اچھے سے بھون گئی ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے ریشہ کر دیں پہلے میں اس کے اندر کوئیلے کا اسموک دوں گی اسموک دینے کے لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گی پہلے دیکھیں میں نے پیاس کا چھلکہ رکھا ہے اور کوئیلہ ہم نے اچھے سے دہکا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم میں اس پہ کوئیلہ رکھ دوں گی اس پہ ڈالوں گی میں تھوڑا سا گھی یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ڈال دوں گی ڈھککن اور پانچ سے چھے مینٹ میں اسی طرح رہنے دوں گی تو چلیں دیکھتے ہیں پانچ سے چھے مینٹ ہو گئے دیکھیں بہت اچھا اسموک دل چکا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں بلکل آرام سے پکڑ کے ہم نے نکال دیا ہے اب اس کو میں ریشہ کروں گی دیکھیں میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے بلکل ریشہ نہیں کریا اس کو میں نے منا لیا ہے کہ کھا لینا تو یہ دیکھیں میں نے بلکل اس کو نہیں ریشہ کیا ہے تو اب ہم دو کو دیکھتے ہیں چلیں اب دیکھتے ہیں دو رائز ہو گئی یا نہیں کیونکہ میں نے اس کو چھولے کے پاس رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں بچ سے پیک کر کے دیکھیں ہماری دو اچھے سے پھول چکی ہے دیکھیں یہ اس کو میں پنچ مار کے دیکھیں یہ اچھے سے پھول چکی ہے ہم میں اس کے چھوٹے چھوٹے بیڑے بناوں گی اور پرائے پین میں اس کو میں بناوں گی آج میں بنا رہی ہوں پیزا پرائٹھا تو دیکھتے رہی ہو تو دیکھیں میں نے چار پیڑے بنا لیے ہیں ہم میں اس کو جتنا بڑا میں چاہیے پیزا پیزا پرائٹھا اتنا بڑا میں بیل کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہ بیل لیا ہے ہم میں اس کے اوپر تھوڑا سا مئونیز لگاؤں گی دیکھیں میں نے اس کے اوپر میونی سلاپا دیا ہے اب میں اس کے اوپر دالوں گی یہ جو میں نے پیزا سوز بنا کے رکھیے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میں پھیلا دوں گی یہ دیکھیں میں اچھے سے اس کو اس کے پر پھیلا دوں گی یہ دیکھیں میں نے سارا پھیلا دیا ہے اب میں اس کے پر چکن ڈالوں گی تو دیکھیں میں نے اس کے پر چکن ڈال دیئے اب میں کچھ سبس پیال ڈالوں گی اس کے اوپر کچھ ٹماٹر ڈالوں گی دیکھیں تھوڑا سی ٹماٹر ڈال دیئے ہیں میں نے میں نے ثوڑی سے شملا ڈال دیئے ہیں اب تھوڑی سے شملا ڈال دیئے ہیں اب تھوڑی سے پیال ڈالوں گی یہ سب چیزیں ڈال دیئے ہیں میں نے اب اس کے پر چکن ڈالوں گی چیز اور مہزر ایلا چیز ڈالوں گی چیز موجود ہیں پریس کر دیں چیز دالیں چیز چیز اور چیز مالوجہ vz virجوSorry بھی گئی ایک اور بال اچھو جانا تو ریک aerial آدم المربل کو پianoٹ ON بنچے بھی بھی گئی ، اب بھی اپنی رائم فلاری اٹھ پانچکر اپنی رائم فلاری اٹھ اپنے پانچھا بعد ہمیں گئی اوٹ پانچھیں جاتا بھی گئی therapist واپنی بھی ہو جئی کوتر verschiedene سوٹ Markus پانچھے آپ ہی بھی شنوں کشون ہیں اب میں آپ کو بہتر transparency معنی مائلی اسے دیزائن بنا دیا ہے میں اس کے پین میں رکھوں گی تو یہ دیکھیں میں نے پین میں لگا دیا ہے اس کو اب اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا میں سے پریس کر دوں گی دیکھیں میں نے ہلکا سا اس کو پریس کر دیا ہے صحیح تو دیکھیں میں نے اس کو ڈھاک دیا ہے اور لو فلیم پر رکھ دیا ہے تو دیکھیں اس کی بھی میں ٹوپنگ کر رہی ہوں یہ میں طویفے بناوں گی اب میں ساری چیزیں اس کے اوپر ڈالوں گی سب سبیاس ٹیماٹر دیکھیں میں نے اس کے اوپر چیز ڈال دیئے اب میں دوسرا جو روٹی پی لی بھی ہے وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی تو دیکھیں اس کو بھی میں نے اچھے سے بنا لیا ہے اب اس کے اوپر بھی پریس کروں گی میں فلک سے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا تراتا پیزا کی ترچے سے بن گا ہے تو دیکھیں ہم اس پہ تھوڑا سا گھی ڈالوں گی کیونکہ ہم پراتا پیزا بنا رہے تو اس کے لئے ہم اس پہ گھی ڈالیں گے اور تھوڑی دیر ایسی پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے پڑھتا ہے وہ بھی تھوڑا سا پک جائے تو دیکھیں ہمارا توے والا پیزا پیزا پراتا اب اس کو پلٹ تو چلے اب اس کو بھی ہم پلٹیں تو چلے اب ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پیزا پراتا دیکھیں اس کو ہلکی آج میں ہم سیکھیں گے چلیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پراتا پیزا بلکل تیار ہے تو دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے بہت اچھے سے سیکھ گیا ہے اور کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اب اس کو ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آگیا ہے ہم اس کو ریش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا پراتا پیزا بلکل ہے تیار اگر آپ لوگوں کو میری پراتے پیزے کی ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریز کریں جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ موسیقی